اعوذ باللہ امیر سیطان وزید بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم 11.07.2021 جب میں اس مدرسے میں آیا تب میں عدب سکھا چھوٹے بڑوں کا عدب سکھا ماں باپ کا عدب سکھا باہر پھرنے کی عادت نہیں رہی خانی کی عادت نہیں رہی پھرنے کی عادت نہیں رہی پون کی عادت نہیں رہی باہر کی دہالت نہیں مل رہی ہے اچھی پٹائی ہو رہی ہے ذکر اچھا ہو رہا ہے نماز اچھی ہو رہی ہے اتنا بدل گیا ہوں کہ پہلے جسا نہیں رہا اور ہمارے سب حضرت اچھی تعلیم دے رہے اور تتیسہ اٹھا کی گھر کا کام چھوڑ کر یہاں پڑھا رہے ہیں اور ہمارے سب حضرتوں کا بہت بہت شکریہ اور اس مدرسے میں تل سے پران تجوید ذکر اور ترکے دنیا لہتا میں سرے صحیح حدیث آدھاوی لندگی آدھاوی سنے سب پڑھایا داتا ہے آپ سب حضرتوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں اچھنا بدل گیا ہمیں اخلاق سکھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اللہ بندے کا نام ربان ہے بندہ مانوی سے بندہ اس مدر سے جامعہ مہجبیہ کا شاہد ہے تاکہ بہت خوشی بھی کیونکہ نماز اور حضرت کا طریقہ معلوم ہوا اور چھوٹوں بڑوں کا عدب معلوم ہوا اور مہجبیت معلوم ہوا اور ماباپ کا عدب معلوم ہوا یا ماباپ سے زیادہ معبت دینے کی خوشش کی جاتی ہے اور مہنے میں ساٹھ سالانیں پھلائے جاتے رہے اور یا دوسرے مدرسوں کے جیسا استال الک نہیں رہتے بلکہ بچوں کے ساتھ آتے اور بچوں کے ساتھ اٹھتے بڑھتے ہیں کیونکہ انہیں مدرسہ نہ آتے بلکہ گھر ہی دیکھے اور یا نیتیں اور ساٹھ سورے کمل ترجمہی کے ساتھ پھڑائے جاتے ہیں اور قرآن تجبید کے ساتھ پھڑائے جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ یہ بندہ جامعہ میں دبیہ کا شاگر تھے ہمیں یہاں وہ چیز سکھائی جاتی ہیں جو اللہ تک پہنچنے کی راستہ بناتی ہے ہمیں یہاں آدھا زندگی سے لے کر ایمان نماز حج کے ارکان سکھائے رہے ہیں سنت پر عمل کرنا سکھائے رہا ہے یہاں ہمیں ایک سرٹھ سورے مکمل ترجمہ اور اس کے حالاجات کے ساتھ سکھائے رہے ہیں اور ہمیں قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ اس کے تجویر اور اس کے خواہد کے ساتھ سکھائے گئے ہیں نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ بات کرنا اخلاق یہ سب سکھائے گیا ہے سنتوں پر عمل کرنا آدھ اس کی روشنی سے سکھائے گیا ہمیں سکھائے گیا کہ ہمیں مہدریت کیسے بتانی ہیں پیشکنی ہیں مہدریت کے آخائد پر سو آیاتیں پورے مکمل معلومات سو آیات کے ساتھ سکھائے گئی نماز میں بازمات ادا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھائے گیا دو وقت ذکر پابندی کے ساتھ منا سکھائے گیا سب سے زیادہ ہمیں ادب اور اخلاف سکھائے جاتا ہے ہمارے اساتھی جگہ کہنا ہے کہ ادب سے یہ سب کچھ ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و من کلی ادب یعنی سارا کا سارا دین ادب میں ہے ہمیں ہر روز اللہ تعالیٰ کی قدر پر دور و فکر کرنے سکھائے جاتا ہے مہددیت کیا ہے یہ معلوم ہوا دین کی محبت پیدا ہوئی یہ مدرسہ دوسرے مدرسوں کی طرح نہیں ہے جیسے بہار ہم نے مدرسوں کے بارے میں سنا تھا یہاں آنے سے پہلے تھوڑا دھکی تھا لیکن یہاں آنے کا بعد ماحول دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ ایک سال کہاں گزر گیا معلوم ہی نہیں ہوا انشاءاللہ زندگی پر انہیں عمال کے ساتھ رہوں گا اور دین اور مہددیت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا دوسرے مدرسے میں اساتیزہ بچوں کو صرف پڑھائی کے وقت نہیں ملتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اساتیزہ ہمارے ساتھ ہر وقت بچوں کے ساتھ بیٹنا کھانا پینا سونا کھیلنا سمجھانا نصیت کرنا ہمیں ہر وقت دینی تعلیم دی جاتی ہے سچا تعلیم مولا بنانے کے ہر وقت کوشش کی جا رہی ہے بہترین انسان بنانی کوشش کی جا رہی ہے یہاں بچوں کے صحت کا خیال رکھا جاتا ہے ہر طریقے سے ان کا صحت خیال رکھا جاتا ہے جتنا خیال گھر میں ان کے والدیں نہیں رکھتے جتنا کے مدرسے میں یہاں رکھا جاتا ہے قرآن میں جو فرائیس ہیں وہ پرے ہو رہے ہیں جیسے کہ قضلت اس خلق اور تبقل اللہ وغیرہ یہ سب ہمیں ایک سال میں یاد دلائے گیا اور عمل کروایا گیا انشاءاللہ ہمارا مستقبل اسے مدرسے سے سوئے گا آمین سمو آمین وآخر بسم اللہ الرحمن 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 بندے کا نام سیم عمود سال مہدوی ہے بندہ لاللڑی ستالو حرم نے والا ہے بندہ جام مہدویہ کا شاہدر ہے اس مدرسے میں بندے کو نماز کا صحیح طریقہ عمود کا صحیح طریقہ نماز جنازہ پڑھانے کا صحیح طریقہ اور بڑے چھوٹم کا عذب مسجد کا عذب بولنے چلنے بڑھنے اٹھنے ہر چیز کا عذب سکھایا جاتا ہے اور یہاں بندہ صبح ساڑھے چار بجے اٹھتا ہے پھر اول فجر سے تلہوے آسان تک بندہ ذکر میں بڑھتا ہے پھر کسرت کروائے جاتی ہے پھر آقا ہم بچوں کو غور آزمائی کروائے جاتی ہے پھر اس کے بعد ناشتے کا وقت ہوتا ہے جس میں گائے کا کچھا دور دو خجور ساتھ بالا ساتھ کشمش اور بسکٹ دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں ایک سٹھ سورے ترجمہ اور اس کے مکمل معلومات کے ساتھ یاد کروائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد سو سے پاتھ اور مجتمل کتاب جس میں کلموں سے لے کر حج کے ارکان تک تمام نیتیں اور دعائیں اس کے مکمل معلومات کے ساتھ محضور ہے وہ یاد کروائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد تجویر کے قرآن سکھایا جاتا ہے پھر قیل اللہ کو وقت ہوتا ہے جنہیں بچے گیارہ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ تک قیل اللہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد زہرانہ کا وقت ہوتا ہے یعنی دو پر یہ کھانے کا وقت ہوتا ہے جس میں روڈی اور مختلف حسم کے سالہ نئے ہوتے ہیں جو سالہ ہم پہلی تاریخ کو کھاتے ہیں پھر وہ دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو کھاتے ہیں اس مدر سے ایک سب سے بڑی پاسیت بندے بلیے دیئے ہیں کہ یہاں آئینے میں ساٹھ سالے میں کھلوائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد زہرانہ پھر کا زہر کا وقت ہوتا ہے پھر پڑھائی کا سلسلہ آدھا بے بندگی آدھا بے زندگی وغیرہ پڑھائی جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم بچوں کو ذاتی کام کرنے کے لیے وقت دیا جاتا ہے جسے گھنانا قبلت ہونا وغیرہ پھر اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک اور مغرب کے بعد سے شہر بندہ جکر میں بیٹھتا ہے اس کے بعد عشاء نے نماز کرتے ہیں اس کے بعد رات کا کھانا کھائے جاتا ہے اس کے بعد اور تیریہ کا کچھ وقت دیا جاتا ہے پھر ٹھیک دس بجے بندہ سو جاتا ہے یہ تمام ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا نہیں کی ذمہ داری ہمارے استادوں کی ہے اور بندہ استادوں کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہے جنہوں نے ہمیں ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی انہوں نے ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیار دیا ان تمام استادوں کو بہت بہت شکریہ حضرت حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو بندہ سائل مہدگی ہے مانوی سے ہے بندہ جام مہدگی کا طالب علم ہے اس مدرسے میں کھانے کے عدد پینے کے عدد سونے کے عدد ہر چیز کے عدد سکھائے جاتے ہیں اور اس مدرسے میں نیت حفظ قرآن بلشن اردو پڑھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے اور آدھا بے زندگی اور آدھا بے بندگی اور آدھا بے سنت پڑھایا جاتا ہے اور میں اس استاد کا شکر عدا کرتا ہوں اللہ کے خریب کرتے ہیں یا سو صفات مکمل نماز لگر حج کے عرقان سکھایا گیا نماز برولہ کا صحیح طریقہ سکھایا گیا قرآن پڑھنے کا طریقہ جو اللہ نے فرما یا قرآن کو ترسل سے پڑھو آیات کو نظر میں رکھتے ہوئے مدرسے میں پورا مکمل طریقہ سکھایا گیا تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن کے سورے مکمل ترجمہ اس کی معلومات کے ساتھ سکھایا گیا کھانا پینا سے لے کر ہر چیز بہترین ہے سنت پر ہر ایک وقت عمل کروا جاتا ہے ہمارے دلوں میں دن کی محبت پیتا ہو گئی ہے قرآن میں ایک سال میں پورا سکھایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ تک پہنچیں آمین سوامین بندے کا نوافتہ مہدی چند پٹنا سے تعلق رکھتا ہے یہ مدرسہ جامعہ مہدائی میں آ کر بہت اچھا لگا یہ مدرسہ میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کی سنتیں سکھائی جاتی ہے یہ مدرسہ میں ہر ٹیم کی پابن سکھائی جاتی ہے یہ مدرسہ میں استاد بھائی کے جنو خیال رکھا جاتا ہے استاد ماں باپ بھائی کے جنو خیال رکھا جاتا ہے یہ مدرسہ میں کوئی تکلیف نہیں مدرسہ میں نیت ہر نیت اور حقام شریعت سکھائی جاتا ہے بندہ جہمی بھائی کے مدرسہ کو بہت شکریہ دا کرتا ہے انشاءاللہ یہ عمل گھر میں جا کرتا ہوں بھائی بھائی سلام علیکم رکھ برکات بندہ بھائی بندہ جہمی میدی کا تعلیم میں یہ مدرسے میں سیرت رسول پائے گئی اور کتاب اللہ صلی اللہ علیہ کی سنت کے مطابق رو لگائی جاتی ہے ہمارا دماغ کو پوری طرح سے افلیس رکھا جاتا ہے ہم کو وقت کے حساب سے پڑھا آیا جاتا ہے تاکہ ہم کو پڑھنے میں تخلیف نہ ہو ہمارا پوری طرح سے خیال لگا جاتا ہے بندہ سب اس طالب کا دل سے سکھ یاد کرتا ہے السلام علیکم ورحمد اللہ بندہ چند پٹن سے تعلق رکھتا ہے ادھر جام مہدویہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آیا ہے جام مہدویہ میں سچی مہدویت بتائی گئی نماز کا مکمل طریقہ سکھایا گیا ذکر کا طریقہ سکھایا گیا ادھر حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے خیر اللہ کرایا جاتا ہے حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم تمام سنتوں پر عمل کرا جاتا ہے اور ایک زانو بیٹ کر کھانا دی اچھا دب دیا ماں باپ کی خدر کرنا سکھایا بھائی بہن کی خدر کرنا سکھایا یہاں پر اور مہدی محمد علیہ سلام کی سنتوں پر عمل کرنا سکھایا گیا اور اللہ کے فضل و کرم سے بہترین سے بہترین کھانا کھلایا گیا اور سیرت رسول بتائی گئی السلام مدرسے میں میرا گزہ بہت کم ہوا ہے اور مدرسے میں صبح سال چار وجے اٹھتا ہوں اور رات میں دس وجے سوتا ہوں اور مدرسے میں اچھے سچا کھانا کھلائے جاتا ہے مدرسے میں دو پہر ذکر کیا جاتا ہے پہلا صبح اور دوسرا شام مدرسے میں آنے کے بعد بڑے چھوٹے اور سبی سے کس طرح بات کھنے چاہیے سکھا سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ مدرسے میں آنے کے بعد عبادت کا صحیح طریقہ جانا ہے مدرسے میں اپنا کام خود کرنے لگا ہوں اور ہمیں استاد بلکہ ایک بڑے بھائی اور دوست کے درہ بات کرتے ہیں اور پڑھائی میں جو کچھ بھی مشکل ہو اس کو سمجھاتے ہیں میں استاد وقت دل سے شکر ہر چیز کاد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ بندی کا نم ریحان ہے ادھر مدرسے میں آ کر بہت اچھا لگا ہم سونے سے پہلے اوزو کر کر سوتے ہیں اور بستہ جھکٹ کر سوتے ہیں سیدھ جانی کرون لگ کر سوتے ہیں اور سیدھا ہاتھ اپنے سیر کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں اور چٹائی پر سونا سنت ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں اور پانی بیٹھ کر پیانی دیکھ کر پیانی جاتا ہے تین گھٹ میں پیانی 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 خاص بات یہ ہے بھائی نام سے پہلے بھائی پکار جاتا ہے اس کے بعد نام لے جاتا ہے جیسے کہ مجھے موزل سلام اپنے صحابہ کو پکارتے ہیں بھائی پکارتے ہیں اس کے بعد نام لیتے ہیں ادھر جامع مہدوے میں بچے بیمار ہوتے ہیں ان کا اچھا خیال رکھا کو ہوتے خیال خیل چلو بائٹ آئی بن hospitality موسیقی 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 اللہ ہمیں خدافز چلو خدافز ملیں گے دو مینا ود ابراہیم خدافز بے اللہ پیس چھوڑو ہاتھ دیش لیں چلو خدافز خدافز ملیں گے نقصر موسیقی